سوسائیڈ اٹیک میں کئی لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے بہت سارے لوگ اس کی چپیٹ میں آئے ہیں کئی لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے آلہ ریبیا کے حوالے سے بہت بڑی خبر اس کی چپیٹ میں کئی لوگ آئے ہیں اور کئی لوگ جان سے گئے ہیں اور ظاہر ہے اگر اس میں امریکی ناغرک ہے اگر اس میں ویدیش کے مثلاً برٹن کے ناغرک ہے مان لیجیس میں کوئی فرنچ فسا ہوا تھا اور وہ اس کی چپیٹ میں آیا ہے تو یہ اس کے ریپرکشنز آنے والے دنوں میں بہت بڑے ہو سکتے ہیں اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں سمیت آپ کل آپ نے بلکل ٹھیک کہا کیونکہ اس کے ریپکیشنز اس بات سے ہوں گے کہ اماریکہ کو 31 اگز تک نکلنا ہے اور ابھی جس طریقے سے انپوٹ کو بتایا جا رہا تھا نہ صرف اماریکہ کی طرف سے بلکہ کئی نیٹو دیشیوں کی وجہ سے کہ ان کے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جا سکتا اور اس سے پہلے اگٹنا ہو جانا یہ درشا رہا ہے کہ وہاں پر تالیبان کے ساتھ کئی ایسے آتنگ کی سمو یہ تصویریں ہم اپنے درشکوں کے لیے دہرہ دیں یہ دیکھئے یہ تصویریں دیکھئے یہ سب سے پہلے آپ ٹی وی نائن بھارت برش پر دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھئے کیسی افراد تفریح مچی ہوئی ہے گھائلوں کو سہارا دے کر لے جاتے ہوئے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں کابول ائرکورٹ بلاسٹ پر یہ ایکسپروز تصویریں فرسٹ آن ٹی وی نائن بھارت فرس اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں دیکھئے یہ یہاں پر دھماکے کے بعد افراد تفریح آس پاس بکھری پھیلی ہوئی چیزیں اور شاید وہاں لگ رہا تھا کہ خون بھی بکھرا ہوا ہے اب آپ سوچیں جو پہلے ہی سہی حالا کان پریشان لوگ ہیں حالا کان پریشان لوگوں کے اوپر یہ آپدہ آپ سوچئے کیسے حالات بنے ہوئے ہوں گے کابول ائرکورٹ پر وہ لوگ جو کھانے پینے کے بغیر وہاں سٹرینڈڈ ہے وہ لوگ جو کسی بھی وقت وہاں سے نکل جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو اندر ائرکورٹ تک ایکسس نہیں مل رہی ہے